پلیس سیمی ہے آپ ایسا کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو کہتے ہیں پلیس سیمی ہے اب آپ کیا اس کو خدا سمجھ رہے جب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب وہ آپریشن ٹیٹر میں آپریشن ٹیٹر میں دیکھ جاتا ہے اس کو پیشنٹ کو تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو کہہ رہا کیا کہ پلیس سیمی ہے جب وہ اندر چلا جاتا ہے باہر کہنا شکر خدای اس کو بچانا کہتے ہیں کہ اس لئے جو بندہ مسلمان ہوتا وہ دیکھے گا کہ ڈاکٹر کو یہ کہہ سا پریس سے بھی اس کو یہ کہہ سا کہ تیری جتری توفیر پورا دم لگا اور اس بندے کی جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر لیکن عقیدہ کیا ہے کرنا ہی سن نہیں بچانا ہوں کسی طرح کے ساتھ ہم بھائی بغداد شہر شہر فیلان کو پکارتے ہیں نا تو دعائیں ہی سے کر رہے ہوتے بلکہ ان کو پکارتے ہیں کہ اے بھائی بغداد جو خدا دعائیں آپ کو طاقت ہے و خوت ہے یہ نہ وہ استعمال کریں دعائی بہت واست گہ دعا نقص مانتے ہیں دعائیں ہller اگسے مانتے ہیں سمجھا جائیں کہ بравی یہ دنیا ہے یا جو کرفی کر ڈالنے کے کوشش کی جاتی ہے نا ایک دوسرے مخالب گروپ کو بس موسیق کہنا ہے کافر کہنا ہے لوگوں کو دور کرنا ہے اس کے لئے ٹرائیٹن جاتی ہے کام تو یہ تم خود بھی کرتے ہو آپ بائے نکلے اور بائے نکلے کر کہتے ہیں یار آج بارش پڑی ہوگی دوسرا بازہ پوچھا ہے کہاں بادل بڑی آئے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا عقیدہ سنویں اچھا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بادل کیے وہ بائش پس آتے آپ کہیں کہ نہیں آنکھ تجربہ ہے بادل زیادہ ہوں تو بلس ہی کرتے کلاوٹ زیادہ ہو جائیں تو ریننگ بھی ہو جاتی ہے تجربے سے کہیں اب جو بندہ پاس کھڑا ہے یہ اس کی بیوٹی ہے وہ دیکھیں اور سوچیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ بادلوں کے برسانے کے بارے میں جو بات کر رہا ہے یہ کس عقیدے سے کر رہا ہے کیا یہ ہندو ہے یا مسلمان جب کہاں یہ مسلمان ہوئے تو پھر وہ سمجھ جائے گا یہ بادلوں کے بارے میں اتنی ساری بات کر رہا ہے کہ بادل بارش برسانے کا سبب ہے ذریعہ ہے ورنہ یہ خود سے بارش نہیں برساتے بارش برسانے کا کام رب کرتا ہے اگر احادیث کے طرح موجود ہے بخاری شیف میں سانسیہ ستہ بری پڑی ہیں جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بارے میں جو بخاری شیف کہتی ہے قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے کہ جس وقت ماں کے رہن میں بچے کی نشوہ نماز شروع ہوتی ہے بچہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ کچھ حصہ جو ہے وہ خون کا دو تھرہ رہتا ہے کچھ حصہ جو ہے وہ گوشت کا دو تھرہ رہتا ہے اور پھر کسٹ غالباً چار مہینے کے رزنی گزرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھینتا ہے فرشتہ آتا ہے وہ روح کھونتا ہے پھر اس کا سکت کی شکی ہونا صحیح ہونا وہ لکھ دیتا ہے اب میں آپ سے پوچھوں وہ فرشتہ جو ہے وہ روح کھونتا ہے اس کے روح بھوننے کے بعد بچے میں جان پرتی ہیں اب میں اور آپ سب یہ عقیدہ رکھتے کی نہیں رکھتے کہ وہ فرشتہ آ کے روح کھونتا ہے رکھتے ہیں عقیدہ اب عقیدہ اگر آپ یہ رکھیں کہ یہ فرشتہ رب کی طرح سے پابند ہے رب نے اس کو بھیجا ہے یہ گھونک مارتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جو ایک لوتھڑا ہوتا ہے بے جان ہے اس میں جانا جاتی گی اب ہم یہ عقیدہ رکھیں تو مشرک ہو جائیں گے کیوں نہیں مشرک ہوں گے پیدا تو رب کرتا ہے ساروں کو تو رب نے پیدا کیا ہے ہم عقیدہ فرشتہ کے بارے میں رکھیں مشرک ہوں گے کہ نہیں کہ کیوں کل یہ فرشتہ رب کی حکم سے کرتا اگر فرشتہ رب کی حکم سے کر سکتا ہے تو رب کا بندہ کیوں نہیں کر سکتا اگر فرشتہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ ایسا ایسا کر رہا ہے ہزاروں پیٹوں کے اندر یہ گھونک رہا ہے تو مشرک بندہ نہیں ہو رہا تو رب کی عطا سے عطا کا کوئی حلی اگر کوئی قوم کر رہا تو کیوں مشرک ہو جائے گا ملک الموت ہے وہ اللہ کے طرف سے مقرر ہیں اور پتہ ہے بڑی درچسپ بات کی ہے امام جلالدوی سیگورٹی نے وہ کہتے ہیں پہلے ملک الموت جو ہے نا وہ سامنے آتا جاتا تھا جب مارنے کے بھی آتا تھا نا تو سامنے آتا روح لے کے چلا جاتا تھا جس طرح وہ لکھڑڑڑا گیا نا روح سارے گالیاں جائے ہیں تو آئی آفیب آئی اسی تو خود آگئے ہیں اس وقت اس لئے تھا کہ بارگاہ جاتے ہیں مولا کریم یہ سارے میرے لانتے لانتے کرتے ان سے تو میری جان شڑا اس وقت اللہ ملہ نے کہا کہ ہم اس لئے کرتے پھر اس کے بعد بیماریاں جو ہی نا کو اتاری گئے تاکہ جب اللہ مرے فلانی بیماری سے پڑھتے ہارٹ ٹریک ہو گئی دل مند ہو گئے بات کے ہارٹ ٹریک کی وجہ سے مار گیا اور یہ کینسر تھا جی مار گیا آپ ملک الموت کے طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا یہ نہیں پتا اصل میں ارتیقہ اور شینے لگایا ہے باقی کسی کی جا جورت ہے جس کو رب نے حکم دیا ہے نا وہ کرتا ہے اب ملک الموت آتا ہے وہ رو نکالنے لگا ہے کسی کی ذلگی ختم کر دینا یحیب یمید اللہ تعالی اللہ ہے ذلگی دینا بھی رب کا کام ہے موت دینا بھی رب کا کام ہے لیکن میں اب آپ اگر وہ فرشتے کے بارے میں اب کیا رکھیں کہ وہ روح کابت کرتا ہے تو مشرک ہو جائیں گے نہیں مشرک اس لیے ہوں گے کہ ہم اس کے بتایاں انہوں نے فاغل دے لیں مان رہے کہ یہ جو فرشتہ ہے یہ رب کا بندہ ہے اب اگر یہ بات اب آپ کہیں گے یار یہ تو جو فرشتے ہیں یہ تو بابان دے لیں ان کی جتنی ساری ڈوٹی اٹھنے کرتے ہیں پر تم ولیوں کے بارے میں جب دلوں کا آسطہ آلے تھے مولا کی فلانے ولی کے صدقے ملالک مالی بغتا شاہ شاہ جیران کے صدقے داتا لیے عیدویری کے صدقے امام حسین کے صدقے امام حسن کے صدقے دعائیں کرنا چل کرتے ہیں رفیقہ رکھتے ہیں جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہو جائے گی ان کے بارے میں تم نہیں پمردی رکھتے ہیں یہی کام صرف کر سکتے ہیں ہر کام کے بارے میں دعا کرتے ہیں ابھی شاہد وہ بہن پر آئی ہو جن کا ان کی بہو پاکستان سے آئی تو لوگوں نے آگے شاہد دعوتیں شاہدیں جیسا کین تو دعوتوں کے لگے تو ظاہری بات ہے بہو جیساک آتی ہے تو وہ اس کو جو ہاتھ شاہد پہنائے ہوتے ہیں وہ پہنائے وہ زیور شیور اپنا بہن کر گئی جس وقت وہ باہر لگرید کہیں زیور کہا ہے وہ کہیں گما دی آسو جب گھر باپس آئے تو دیکھا جوا کہ وہ زیور اس میں کوئی نہیں تین دن ڈھومتے رہے کوئی نہیں تیسرے دن کے انہوں نے سوا پون گینشری مانی بین پر ملید جا ممکن نہ بھی ہو لیکن آدمییں کلاس ہیں تیسرے دن کے سوا سوا پون ایک ہزار پون کے اس کے زیور کے لیے انہوں نے مانی تو وہ خود کہتی ہیں کہ جس وقت اپنے گھر سے بائی نکنی ہو تین دنوں کا کمہ ہے گھر سے بائی تو روز ہی نہیں کرتے ہیں لیکن اس اپنے گھر سے بائی نکنی ہو تو فوٹ پاہتے پڑا یعنی زیور کمتہ ہے کوئی تقلیف ہوتی ہے تو گینشری والا یاد آتا ہے والی برداد کو بھنگارتے ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے پہلے تو یہ دلیل ہے جب بھی بھنگار ہے کام ہوا ہے اور اس سے بڑی کیا دلیل چاہیے اب سورج نکلا ہوا ہو دلیلیں دینا جو لائف سانے دلیل یہ ہے وہ دلیل کی کیا نورتہ ہے بگی یاد کنی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی والی برداد کو جب ہی بکا رہا ہے پہلے تو یہ دلیل کی ضرورت ہی ہے لیکن پھر بھی اگر کسی کو بہت فرم پیش کرتے ہیں کوئی انمہ علم اس کی سورج رضا نہیں ناشنا لیکن اس کی دسنا کرتے ہیں جناب میں دیاری ریلہ دو میں انمال پڑھو جو ایمان کا اندہ ہے اس کو نظر نہیں آتا اس کو دوران بتاتے ہیں میں اس وقت دو دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پہلے کیوں بات میں نے کی ہے ٹائم بڑا مجزر ہے ایک مسئلہ وہ بھی بتا دوں ابھی میسنج آیا ہے سوال یہ جو پچھلے میں نے درست میں وہ دو نفل بتائے تھے وہ کیا ہے ان کی ترقیب بتائی ہے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور حضرت عثمان غنیوں کے زمانے میں بھی اور میں نے جو حوالہ دیا تھا ترمزی کے علاوہ تو حد و ذاکرین علامہ شوقانی جو ہے جو کہ ان کا غیر مطلدین کا امام ہے اس کی کتاب میں لے کر آیا تھا اور حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا اس کے اندروں میں یہ بات بتائی ہے کہ جسرکت وہ صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر و کہہ دی یا صرف میں ہم میری آنکھیں کام کرتی کرم فرمائیں کوئی دعا فرمائیں میری بیلائی ٹھیک ہو جائے اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اشارت سرمایا کہ تم صبر کر یعنی اگر صبر کروگے تو صواب زیادہ ہے اسی وجہ سے میرے پچھلے دعا فرمائیں بات آسکی تھی کہ اگر کوئی کسی کو بلائے بنگارے اور اس کو مدد نہ آئے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ مدد نہیں کہا سکتے بات دفاعی صرف یہ ہوگا کہ آپ کے درجات کی وجہ سے آپ کی استقامت کی وجہ سے آپ کے ایمان کی بلندی کی وجہ سے جس صاحب سے آپ نے مدد مانگی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس مصیبت میں اس تقریف میں یہ کچھ دیر رہے تو اس کے درجات بلند ہوئے اس کو عزت ملے گی اس لئے اس کو یہاں لینا چاہیے بہت ممکن ہے مدد اس راستے بھی نہ ہو لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبر کر اگر کر سکتا ہے وہ آج کرنے یہاں سے بڑا لفت ہے نبی بات ہے صبر نہیں کر سکتا ہے اس لئے کہ اکیلا ہوں مسجد لانے لگانے والا کوئی اٹھانے بٹھانے والا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس لئے مجھے اکیلا ہی سارا خوش کرنا پڑتا ہے تو آپ دعا کرویں اس لئے نبی پاک علیہ السلام میں فرمایا ایسا کرو جوہ وضو کرو دو رقات ماز نفت پڑو اور اللہ کی باقہ میں دعا کرو دعا کیا کرو دعا یہ کرو کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب محمد الرسول اللہ ربی رحمت محمد الرسول اللہ ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وسیلہ لاتا ہوں ان کے سبقے سے میرا مسئلہ علیہ وسلم اور پھر نبی پاک علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اے محمد الرسول اللہ میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شریع بناتا ہوں اپنا وسیلہ بناتا آپ کو اے اللہ ان کے سبقے سے میری حاجت میں پورا ہوں یہ بات ان صحابی نے سرکار السلام کی ذلگی نے کی تو ان کی بینائی آگئی اس دعا کے پورا اور حضرت عثمان غنیرنوں کے زمانے میں حضرت عثمان بن ہنیف ربی اللہ فرحان کو کہنے پر ایک اور بندہ آیا اس نے اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہا تو حضرت عثمان غنیرن حضرت عثمان بن ہنیف نے یہی دعا بتائی کہ اب نبی پاہزم قبر میں ہے لیکن تو اب بھی کہے کہ اے محمد دعا دعا اللہ کی بارگاہ میں اور پھر ایک دما سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو کہ سرکار آپ میری مدد بھی آپ میری شفاق یا اللہ کی بارگاہ میں میں آپ کے دشگیست اللہ کی بارگاہ میں جاتا میں یہ دعا کر کے آج میں بھی کسی اپنے مسئلے کیلئے دعا کرے گا تو پوری امید ہے نبی پاہزم کی رحمت سے ررفی انعائیتوں سوuan کہ آج اس کا مسئلہ ہوگا اب میں قرآن بیسے قرآن ملتی جو آیت کریمہ آیات ایت عبادہ جو اس مضمون پر ہے کہ اللہ کے ولی مدد کرتے اور کیسی کرتے قرآن بیسے شاہد کماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو میں اقفاز زمناً آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں وہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ پوری زمین کے بادشاہ تھا پوری زمین کے بادشاہ تھا ان کو کوئی معاملات پیش آئے جو ملک یمن سبا کی جو وہ ملکہ تھی اس کے ساتھ تو آپ نے فرمایا اپنے دربار میں حاضر جتنے سردار لوگ تھے نا بڑے بڑے ان کو فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کے جو ہے نا وہ تخت اس کو لے گا ہے مجھا رہی ہے باب تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت وہ لے کر آئے اب یہ حضرت سلیمان جو اللہ کے نبی ہیں وہ کہہ رہے کیا کہہ رہے تم میں سے کون ہے جو لے کر آئے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس پہنچے کہہ رہے تم میں سے کون ہے ایک جن اُتھا اور جنوں میں بڑا پاور فرقی سندھا وہ اُتھا وہ کہتا ہے کہ جناب آپ اپنے مجلس کی ابھی فنش کریں گے ابھی اپنے مقام اس سے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں پہلے نہیں کر آئے اور اس پر میں بڑی خدرت اجتا ہوں میں بڑا طاقت واروں اور امین بھی ہوں میں بلک اس سے کونے زیور شیور لگے سونے جنے لگے یہ جو اراد لگے یہ نہ سنجھے میں مثلا راستے جو آنے یہ لائک حصہ ہوں لاؤں گا بھی اور امین بھی ہوں جی اس حالت پر ہوگا اس جنے رکھے لاکر دوں گا اب یہ کون کہتا ہے جن ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رہی تبوں دیر بات ہے تو ایک قال اللہ دی ایندہو امین کتاب ایک وہ بندہ بول پڑا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا کہنے گا انا آتی کا بھی میں آپ کے لئے لے آوں گا آپ کے پاس لے آوں گا قبلہ انجتت تائیلہی کا طرف اس سے پہلے کہ آپ اپنی نگاہ کو لوٹائیں جس کا آسان تحجمہ کیا جائے تو آپ کے پلک پکنے سے پہلے کیوں آیت لنک جس کو کہنا چاہیے آپ کے آیت لنک کرنے سے پہلے میں گئے ایسے کرنے سے پہلے میں گئے مزید کی بات ہے اب قرآن کیا کہتا ہے یہ تو ان کا دعویٰ تھا کہ آپ آنکھ میں جب کہیں گے تو میں لے آنگا اب دیکھیں یک sharply مزید میں گئے